تو دوستو ڈرامے میں ہو گئی وقاس کی موت کسی نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ وقاس کی موت ہو جائے گی وہ بھی میرب کی وجہ سے کیونکہ وقاس تو اپنی بیٹی کو بہت محبت کرتا تھا دوستو وقاس کی موت کے بعد میرب کے کریکٹر کو اب نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا لیکن اگر ان سب کے بعد بھی میرب اگر نہیں سدرتی ہے تو دوستو ڈرامے میں وہ مزا نہیں رہے گا جو پہلے تھا لیکن دوستو مرتسم تو دن رات میرب کو ڈھونڈ رہا ہوگا تو دوستو آخر کار نیکسٹ اپیسوڈ میں ایسا کیا ہونے والا ہے کیا واقعی میرب مرتسم کو مل جائے گی اور میرب آ کر مرتسم کے پیروں میں گل جائے گی کیا دوستو یہ سب دکھایا جائے گا یا اس سین کو بھی کٹ آف کیا جائے گا کیونکہ دوستو جیسا کہ ہم ڈرامے میں دیکھتے آ رہے ہیں جو جو چیزیں میرب کے خلاف تھی اس چیزوں کو کٹ آف کیا جا رہا ہے تو دوستو فلحال تو یہاں پر یہی دکھایا جا رہا ہے کیونکہ سارے ویورز دوستو یہاں پر آگر اٹک چکے ہیں کہ وقاس کی موت کو دکھا کر آخر اس ڈرامے میں ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں تو دوستو ساری چیزیں اس ریویو میں بتانے والا ہوں ابھی تک آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ حیرانے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو دوستو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور کھیر کھیرے سے ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈراما سیرال تیرے بن کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں کیونکہ دوستو لیٹسٹ اپیسوڈ تو بس ڈھونڈنے میں ہی نکل گیا اور دوستو دوسری طرف بس میرب دردر کی ٹھوکرے کھا رہی تھی کیونکہ دوستو جو لڑکی اپنے ماں باپ کی اور شہر کی ریسپیکٹ نہیں کرے گی تو دوستو اس کے ساتھ تو ایسا ہونا لازمی تھا کیونکہ دوستو رائٹر کے ذہن میں بھی اسی طرح کا کچھ خیال نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ اس طرح سے میرب کو پوٹرے کر رہا ہے لیکن دوستو میرب کریکٹر کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آخر اس ٹرامے میں ایسا کیا ہوا ہے جو میرب کو گھر چھوڑنا پڑا اور اس کے بعد یہ روڈوں پر بھٹکتی دکھائی دے رہی ہے مطلب میرب نے جاتے ہوئے ایک بار بھی اپنے پیرنٹس کے بارے میں نہیں سوچا وہ شہر کے بارے میں تو پہلے ہی نہیں سوچ رہی تھی کم سے کم اپنے پیرنٹس کے بارے میں ہی سوچ لیتی تو اچھا رہتا کیونکہ دوستو وقاس کی طبیعت تو پہلے ہی خراب تھی اور میرب کو اس بات کا علم بھی تھا لیکن اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا بس اپنی زد کے خاطر یہ سب کیا اور گصے میں آ کر گھر سے چلی گئی کیونکہ دوستو انسان کی دو چیزیں بہت ہی خطرناک ہیں ایک زد اور دوسرا گصہ یہ دونوں چیزیں انسان کو ڈبا دیتی ہے اور دوستو میرب کے ساتھ بھی یہی ہوا بہرحال دوستو ویورز تو بہہا کی بربادی دیکھنا چاہتے ہیں لیکن انہیں کیا معلوم کہ بربادی کسی اور کی ہو جائے گی کیونکہ دوستو رائٹرز کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا ہے سیدھا سیدھا وقاس کو ہی اٹھا لیا وہیں دوستو دوسری طرف میرب کو بھی ایک ہم شاباسی دیں گے کہ گھر سے نکلنے کے بعد اس نے کچھ سوچا تک نہیں تھا کہ آخر میں کہاں جاؤں گی کس کے پاس رہوں گی نہ اپنے ماں باپ کے پاس گئی نہ اپنے دوست کے پاس گئی مطلب کیا پلین کر کے وہ باہر نکلی تھی اگر باہر آ بھی گئی اس کے بعد گیسٹ آوس میں رکنا کہیں یہ روم میں جا کے رکنا یہ کہاں کی مطلب ایک سمجھداری ہے میرب اپنے آپ کو یہاں پر سمجھدار دکھا رہی ہے لیکن دوستو بے اوقوف نمبر ون ہے اور ایک ہوتل اور گیسٹ آوس میں پہنچ جاتی ہے جہاں بینا پیسے کے وہ روم لینے آ جاتی ہے لیکن میرب بی بی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ شہبہ شریف کا دور ہے لیکن میرب کو کیا معلوم میرب کو تو پتا ہے کہ میں خان کی بی بی ہوں مجھے کوئی بھی روم دے سکتا ہے لیکن دوستو اس نے اپنی ایڈنٹیٹی سب کچھ چھپا کے رکھی مطلب یہاں پر وہ کیا کرنے آئی تھی اس کے پاس ایک روپیہ بھی نہیں تھا مطلب اسے کوئی ایسے فری میں کیسے روم دے سکتا ہے یہاں پر میرب کی لوجک ہمیں بلکل سمجھ میں نہیں آئی اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا میرب نے یہ نہیں سوچا بس پہنچ گئے ہوتل میں روم لینے کے لیے یہاں پر دوستو ٹوٹل ہی تھوڑا سا رونگ دکھایا گیا کیونکہ آنے والے اپیسوڈ میں دوستو میرب جو ہے وہ کہیں ایسی جگہ پر پھنچ جائے گی جہاں پر میرا نام لینا بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہاں پر میرب کو پوری طرح سے اب زلیل دکھایا گیا ہے کیونکہ اس نے اپنی نہ شہر کی اور نہ ہی ماں باپ کی عزت کی اور اسی وجہ سے اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے مطلب میرب اگر ایک بار افسوس کر لیتی اور مرتسم سے آ کر مافی مانگ لیتی تو دوستو کون سا پہاڑ آ کر ٹوٹ جاتا مطلب ایک مافی تو ہے ایک سوری تو ہے اور مجھے پورا یقین ہے یہاں پر مرتسم اسے ماف بھی کر دیتا کیونکہ مرتسم میرب سے بہت محبت کرتا ہے وہ اس کی ہر گلتی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے مطلب میرب ایک پار بات تو کرتی ایک رات وہاں پر رکتی تو سہی لیکن نہیں لیکن میرب کو جھکنا ہی نہیں ہے جھکنے سے تو انسان چھوٹا ہو جاتا ہے ایسا میرب کا ماننا ہے تو دوستو بات کرتے ہیں یہاں پر نیکسٹ اپیسوڈ میں وقاس کی ڈیتھ ہو جائے گی اور اس کے بعد انیلا بیچاری اکیلی ہو جائے گی وہاں دوستو ماں بیگم کے کام دیکھنے والے ہوں گے انیلا کو کہیں گے کہ تم ہمارے ساتھ چلو اب تمہارا یہاں پر کیا ہے مطلب پہلے اس کا نقصان کرتے ہیں اس کے بعد اس پر مرم لگاتے ہیں اور انیلا بھی اسے ٹھیک ٹھاک جواب دے گی کہ یہ میرے شہر کا گھر ہے میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی تو دوستو انیلا کا بھی یہ زبردست فیصلہ ہوگا ماں بیگم کو وہی موہ پر ہی کہہ دیتی ہے کیونکہ دوستو یہاں پر انیلا کو بس یہی دکھ ہوتا ہے کہ ان حالات میں میرے شہر کی ڈیتھ ہو گئی اب میں کہاں جاؤں گی کیونکہ وہ سرپنچ انور تو ایسے گھوم رہا ہے مطلب اس کی کوئی بیٹی ہی نہیں ہے اس کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے مطلب وہ نہ غصہ کرتا ہے نہ کچھ ڈپریشن میں آتا ہے نہ اسٹریس لے رہا ہے مطلب وہ اس طرح سے گھوم رہا ہے جیسے بکتو مطلب اس سے زیادہ تو ہمیں بکتو پریشان دکھائی دے رہا ہے وہ بلکل بیچارہ ہر وقت مرتصم کے ساتھ یہاں وہاں گھوم رہا ہے مطلب بکتو کا غصہ ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن انور کا غصہ انور کی باتیں ہمیں بالکل نظر نہیں آ رہی اس وجہ سے وقاس کو اٹھا لیا اور انور کو رہنے دیا بہرحال دوستو تیرے بن ڈرامے کے ویورز کو تو یہ سیڈ نیوز دیکھنی تھی کہ آخر کار وقاس کی ڈیتھ ہو گئی اگر میرب یہ سب نہ کرتی اگر گھر سے نہ نکلتی تو دوستو آج وقاس بھی زدہ ہوتا اور اس کے ساتھ کچھ نہ ہوتا لیکن دوستو دوسری جانے فیلال میرب کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے والد کے ڈیتھ ہو گئی ہے جب اس کو معلوم ہوگا تو دوستو میرب پوری طرح سے شاکٹ ہو جائے گی کیونکہ دوستو مرتسم تو میرب کو پاگلوں کی طرح دھونڈ رہا ہے کہ آخر کار کہیں گیسٹ آوس کہیں ہوتیلز کہیں تو میرب ہوگی لیکن دوستو میرب تو دردر کی ٹھوکرے کھانے کے بعد روڈ پہ آ جائے گی کیونکہ دوستو اپیسوڈ کے اینڈ میں دکھایا جائے گا کہ مرتسم کو آخر کار میرب مل گئی لیکن میرب کی حالت بہت خراب ہوگی اور کہیں میرب کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہوا کیونکہ دوستو شاید پولیس والے بھی مرتسم کو بتائیں گے کہ میرب اس ہوتل میں ٹھیری تھی تو دوستو وہاں مرتسم کا کیا رییکشن ہوگا کیونکہ جب مرتسم کو اس طرح کی باتیں دوستو معلوم ہوگی میرب کے حوالے سے تو اسے بہت افسوس ہوگا کہ میری بیوی آخر کار کہاں تک چلی گئی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کیونکہ دوستو ڈرامے میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مرتسم کو پہلی فرصت میں میرب کو طلاق دینی چاہیے کیونکہ اب میرب جو ہے وہ پہلی والی میرب نہیں ہے جس سے مرتسم محبت کرے پیار والی باتیں کرے کہ دوستو اس کے بعد اب بچا ہی کیا ہے کہ دوستو یہاں پر میرب کو بھی معلوم پڑے اس نے اپنی زد اور انا کی وجہ سے کیا کچھ کھو دیا یہاں پر میرب کو ریالائز ہوگا میں نے بہت بڑی غلطی کر لی اس وجہ سے میرے والد کی بھی ڈیتھ ہو گئی اور مرتسم بھی مجھ سے دور ہو گیا اور دوستو اس کے بعد ڈرامے میں ایسا ہونا چاہیے کہ مرتسم بے حیاء سے شادی کر لے کیونکہ یہی پوری ڈرامے کا موٹف ہے میرب چلی جائے مرتسم جو ہے وہ حیاء سے شادی کر لے اور اسی طرح سے ویورز کو بھی شاید کہیں نہ کہیں بہت گصہ آئے گا لیکن دوستو کیونکہ ڈرامے کی کہانی اسی طرف جا رہی ہے تو بہتر یہ ہے یہاں پر یہ فیصلہ ہو جائے کیونکہ دوستو ڈراما بہت ہی لمبا ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا دل دوستو اگر آپ لوگ میری باتوں سے کچھ زہمت ہیں تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں دوستو ہوب کرتا ہوں آپ کو میرا ریویو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے